آف لے او تم کا ساتھ دھاری کہاں لگے شوپیت بکانے مہمہ تو اور تُحی سب جانے ستا جانم جون پوتنا پاوے کہاں تون کا پید بھاوے نرمال نام صدہ پر پورن مدترم پردتن آگر گہر جم دیر اتھا اتھا بغر سب رچدا سب بدرت ناگر ہم تو مرال کریں ہم تو حل تن جم جاسم چو دکھ کا جل کل جگے درتے دور کر لیکھو درشن گرو سگل سکھ ساگل کل جگے درتے دور کر لیکھو درشن گرو سگل سکھ ساگل ستنام شری واہ گرو جیو سوہلا راگ گوڑی بیس کی ملا پیلا اکھونکار ست گرو پر ساگل جائے گھر کیرت آکھییں کرتے کا ہوئے دشاروں کت گھر گاؤو سوہلا سیورو شر جنہارو تم گاؤو میرے نربو کا سوہلا ہونواری جس سوہلے صدا سکھ ہوئے رہاو نتن تھی جیڑے سمالین دیکھے گا دے منہار تیرے دانے کی مت ناپوے کس داتے کھون سمار سمبت ساہا لکھیا مل کر پاؤو تیل دے ہو چجن اچی سڑیاں جن ہوئے ساہ بھکو میلو گھر گھر اے ہو پاؤو چاں سگڑے نت پاون سگڑن ہارا سمریے نام چھے دے آون گھر گھر اے ہو پاؤو چاں سڑڑے نت پاون سگڑن ہارا سمریے نام چھے دے آون وحر جی کا خالصہ وحر جی کی صدر سنمانیو گروہ رکساتھ سنگدیو نت نین دی بانیاں دیتا ہوں کیس کن سوڑیلا بھی چک نت نین دی بانیاں جسنو نت پڑنا چکھ لئی لازم قرار بکتا ہے پن بانیاں دا نت نین جتھے امرت ویلے دا رہ راہ راہ سام، دا اور آج کون کو پہلے جو نت دی رچنا ستھگر نے سانو جتی ہے ہوئے بانیاں تس بانیاں دا نااں ہے سوہلا سوہلا دا اکھری ارخنے خوشی دے جیت منگل دے جیت جنہوں سا سردیت کہنے نے منگل دے جیت خودائی پراکرت بریج یا پنجابی روپ ہے توہلے دے جیت گھر دیکھ کدرے دیا ہے تو جو گیت پڑے جاندے لیں انہوں سا سردیت کہنے نے منگل دے جیت خوشی دے جیت جیت پنجابی بریج کے جیت پینج نے سوہلا ہے خوشی دے جی سوہلے دا اخری عرض خوشی دے جی خوشی دیاں دھننا ہاں خوشی دا شنگید خوشی دی واردالا تو جتھے گروہ ورنس صاحب جی مہارائی جی ساری بانیاں دے بقیدہ نام نے اس بانی دا بھی نام ہے سوہلا گروہ ورنس صاحب جی مہارائی جیت موجود نے کہ کدی سنگید دے پکھ نو مکھ رکھ کے گروہ ورنس صاحب جی مہارائی نو پڑے ہا جائے سمجھے ہا جائے تاں سے بھی ایک وقف جیان ہے کہ اپنی دھارا رکھ دیا انیکھاں سران دے راگ راگنیاں دا بود گروہ ورنس صاحب جی مہارائی اپنی بانی دے راہی دے ہیں کہ ایک خاص غل ہے کہ پرماتمہ جدوی کسی دے اندروں پردت ہویا ہے گیت راہی ہویا ہے سنگیت راہی ہویا ہے سوال ایسی کہ اس منوک کو بودھت ودیا ہے سی یا نہیں انہیں عام جگد دا گیان حاصل کیتا سی یا نہیں لیکن جد اس نے نام جبراہ بھجن کیتا ہے تو پرماتمہ جد اس اندروں پردت ہویا ہے کہ پرماتمہ جدوی بولی ہے تو گیت دے چھ بولی ہے سنگیت دے چھ بولی ہے چاوک دے چھ بیٹھ کے جوٹیاں گنڈن والا روڈاک رام دی دھون دے چھ مست ہویا ہے رام مست دے اندروں پرگت ہویا ہے جیت رہیں سنگیت رہیں ورنہ اس جوٹیاں گنڈن والے نے نہ کسے کل سنگیت چکھے ہے پر نہ جیت چکھے ہے پرماتماں بولے ہے جیت دے رہیں سنگیت دے رہیں ست نام سے چیسو دی دھون دے چمست ہوئے بھگت قبیر اس ساری ساری رات اس دھونوں علاق دے رہے چیسو چیسو کوکیے نام سو یہ آسار رات دنکھ سے کوکنے کبھے سے سنیں پکار تو چیسو دی دھونوں علاق دیاں علاق دیاں قبیر دے اندروں پرگت ہو گیا ست نام پرگت ہو گیا پر پرگت ہویا گیت دے رہیں سنگیت دے رہیں ورنہ کھڑی تے بیٹھ کے دن بھر کپڑا بھنن والے نے کسے تو گیت نہیں سکھیا کسے تو سنگیت نہیں سکھیا گھر گھر دے ترہ ترہ دے نینے کم کرن والے سین نائی میں کسے کل گیت تے سنگیت نہیں سنیا تے نہ سکھے ہے پر جد پرماتھما جد خسم ہو دے اندروں پرگٹ ہویا ہے تو گیت دے راہی ہویا ہے سنگیت دے راہی ہویا ہے دنیا دے تمام بھارمت گرنٹ کریبن کریبن گیت دے چنے یا سنگیت دے چنے کوئی صرف گیت دے چنے تے کچھ گیت تے سنگیت دوہاں دے چنے سمجھتا سوفی کلام گیت دے چنے تے سوفیاں نے اپنے طرز دے ایک سنگیت نو جنم بھی جتا ہے جنو قوالی سنگیت پہنے دے نے تے سوفیاں دی دے نے ہندوستان دے جو سوفیاں دا ورد کافی بہت ورد کافی بھارمت گیت دے چنے وہاں نے اپنے طرز دے سنگیت نو جنم بھی جنو قوالی سنگیت دے چنے سوفیاں دے دے نے اسلام دے بھامے راگ دی بندش سنگیت دی بندش پرکیتا کی جائے رب پرماسما جد بھی پرگٹ ہوں گا ہے وہ سنگیت رائی ہوں گا ہے گیت رائی ہوں گا ہے تو اسلامی شرعہ نو منن والے بندے بھی اٹھ دی ہوئی انتر آتمت کس سنگیت دے دھن نو روک نہیں سکے تو سمجھ دے سوفی فتیدہ نے قوالی طرز دے سنگیت نو جنم بھی جتا قرآن دیا آئیتا ہی گیت دے پتریانے شاعری ہے بقیدہ قوتہ ہے دنیا بردے سرمور ہند اور ہندوستان دے سارے پ covariت آلم سے اиватьاری کرتی دنیا انہہ نے کچھ برحم مدے بال بولےنے گیت دے چھے بولےنے کچھ گیت دے چھے بولےنے پر کچھ ایسے نے گیت تے سنگیت دوہن چھے بولےنے جو گیت تے سنگیت دے چھے بولےنے انہاں دے سے گرنانک دا نام جہاں呢 سب تو اگلے ہے چونکہ پادشاہ اگلے نو سمجھاندے بھی جیت راہی نے سنویت راہی نے کسے نو کچھ سمجھانا بھی ہے بسنا بھی ہے تو مردانیا رباب چھیڑا بانی آئی ہے مردانا سات دیندہ ہے رباب وجیندہ ہے گاؤں دے گرنانک آدمے یہ دنیا دا پہلا رہدر برش ہے جو گاؤں سے کرتے پرکھنال جڑے ہے جیتے اندروں گاؤں سے چوتاں دے راہی کرتے پرکھنے اپنا پردکاوا کیتا ہے جس نے جگت نو سمجھایا ہے سنگیت دی بھن نال سے جیت نال پر جیت سے سنگیت جہرے پرانہ دی تل دی تو نکلے ہے اس طرح دا جیت اس طرح دا سنگیت کڑی پرانہ نہیں ہوں گا کیونکہ پرماتما پرانہ نہیں کہ پرماتما دے تل تو نکلے ہو یا جیت سنگیت پردی پرانہ نہیں ہوں گا تو میں اس طرح ایک تے آم بول جال دی باشا ہے ایک اشاریاں دی ہے کہ ایک باشا ہے جیت دی سنگیت کچھ کے ایسی باشا ہے جو صرف اشارے ہی ہیں اتھان دے یا سر دے یا آپ کنال کچھ اشارے نہیں پر اشاریاں بھی پانچ بہت لمبی نہیں ہیں کوڑی گلنہ بھی اشارے کیسے جا سکتے ہیں ہاں کیسے جا سکتے ہیں نہ کیسے جا سکتے ہیں لمبا چوڑا گیاں نہیں صرف کچھ بول کے سمجھنا سے سمجھانا تیسری باشا ہے جیت دی سنگیت دی اس باشا نو جنم لیتا ہے ست پرسا نے اوطاری پرسا نے بھگت جلانے کہ گرنانترے گھر بھی جیت سنگیت دا خاص درجہ خاص دل ہے کچھ کچھ کرتے پرسنال جڑنا بھی ہے تو گا کے جڑنا ہے گیتا راہی جڑنا ہے سنگیت راہی جڑنا ہے نام ایک بھوجل پار پرے جو گاوے پربچے جیت گاوڑیاں ہی گاوڑیاں تو بھوجل تو پار ہو سکتے ہیں ستائز کے میرا گرو گھر بیشتے بچ اہی جوگ ہے اہی بندگی ہے جوگ بنیاں تیرا کیرسن گاوی تو اس بانی دا نام میری پادشاہ نے رکھے آئے سوہلا سوہلے دا مطلب خوشی دے گی انم دے گی کہ ہم آپ دی گیاہ خواستے ارد کرا مرتک تے مرے ہو پرانی تے پیتا سوہلا سے دھر دے گی نہ اکثر کیرسن گاوی لہا بات دکھ پڑ گیا ہے کہ اس خیال جم گیا ہے بیشتے ارد کھ جگہ دے گا کہ کیرسن سوہلے کا سمبند بھی موت نہ لیا ہے ملتو نہ لیا ہے لیکن میں ارد کرا سوہلے دا اکھری ارد نے خوشی دے گی منگل دے گی پر انہوں موت نہ لکھوں جوڑیا گیا کوئی مر جائے کسے انہوں چیتا دے رکھی ہے کہ پر کیرسن سوہلا پڑے آ جانگے کسی پرانکہ چلانہ سے مر تک بھوگ دیتے کیسن سوہلا پڑے آ جانگے دراصل اس طرح بھی بانن جانا سوہلا بھاؤ خوشی دے گی زندگی ادھویں شخص سمجھنے ہی چاہی دی ہے جس دن موت خوشی بن گا اگر موت رونا ہے موت بھے ہے موت پنتا ہے موت بوجھ ہے موت نفل آیا جا رہے ہیں زندگی ویرس ہے زندگی خاصنے ہی چمنکلی جیون حکارت جا رہے ہیں جیون ویرس جا رہے ہیں زندگی اسی منکلی سفل منی جانی ہے جس دن موت سوہلا بن جائے موت خوشی بن جائے موت اند بن جائے عام بندے کچھ اس دنگلالوی کہیں دے گنا ہے زندگی خاصنے ہی چیلتن سوہلا پڑھنا ہے پاوشنوں ختم کرنا ہے ہی چیلتن سوہلا پڑھنا ہے دھارنا بن گئی ہے کہ کیلتن سوہلا موت بھی بن گئی ہے مریتو دی بانے ہیں اور مرتک پہ پڑھی جاندی ہیں لیکن سوہلا شبد بڑھا کے ان کی خوشی ہے سوہلا خوشی، آنند منگل بھی خوشی دے گی ہے درسل دیوان اس دن ہی سفل سمجھنا چاہی دے جس دن موت خوشی بن گئی ہے جس مرنے پہ جب لڑے میرے من آنند جس دن موت اند بن جائے جس دن موت سوہلا بن جائے جس دن موت خوشی بن جائے تو سمجھنا زندگی سفل ہو گئی کیونکہ زندگی تو کوئی اس کی زندگی مل گئی ہے کس زیون تو کوئی اور خوشی پرم زیون مل گئی ہے موت دکھ ہے موت بھلائی جا رہی ہے موت غم ہے موت بوجھ ہے موت سوہ ہے تو سمجھ لوے زندگی بھی سوہ ہے کہ زندگی بھی بوجھ ہے کہ زیون بھی کچھ لیں گے صدگر دیو جی محراج اس بانی دی رہے ہیں کہ ہی کچھ سمجھا رہے ہیں کہ منخضِ زندگی سے اکثر جو بوجھ ہے وہ موت دائی ہے ایک الوکری ہے کہ موت کئی طرح بھی بنیں گے یہ شریرک موت مانسک موت روحانی موت سماجک موت آرسک موت راجنیسک موت ساسرکارہ میں موت کئی پکھ بھی بنیں گے سماجک موت گھر بھی کوئی کلنک لگ گیا ہے کوئی گھٹنا اس دنگ بھی گھٹ گئی ہے لوکی کے انہیں اس بندے بھی سماجک طور پہ موت ہو گئی سماج بھی اسنو رتبہ نہیں ملنے کا پہ رہے گئے برادری لے سماج بھی پہ ختم ہو گیا جس طرح مردہ نہیں اکڑا ان کے لکھ بھی کوشش کرے سماج بھی ستھانے ملنے کا برادری بھی سنوان نہیں پاسکے گا راجنیسک موت ہسی دنیا دے چی انہیسا ایک دن دے راجنیسک لیدر ویڑھ سکتے ہیں جنہ دی سیاسی دنیا دے چی جلکل موت ہو گئی ہے موجود نہیں لیکن کسے وقت انہ دا نام دا نگارہ وزدہ تھی انہ دی نام دی بول بالہ تھی کہ کوئی راجنیسک سمیلن انہ دی ہون تو بنا سمپورن نہیں ملنے آ جاندہ تھی کہ آج کسی راجنیسک سمیلن دے چونہ دا نام میں کوئی ذکر میں کوئی ظل میں اس طرح دے بندے موجودنے جنہ نو ویڑ کے شینے کہنے دے نے راجنیسک طور سے موت ہو گئی ختم ہو گئی کہ ہم لکھ بھی پاپڑ گئے لن تھے راجنیسک دنیاں دے اپنا تھانی پراپت کر سکتے اس طرح دے پرشندو سام دے انہ کئی نے جنہ دا کسے وقت راجنیسک دنیاں دے بڑا بول بالہ تھی کہ ہر ملک دے اس طرح دے پرشندے نے کہ ہر ملک دے انہ کام پرشندی راجنیسک پدر تے موت ہو جانے شریرک موت چل دے سواس روک گئے لنے موت آمدے ہوئے پھرنے روک گئے لیں آمدیاں یہاں ویچاراں روک گئے لیں مانسک موت جنہوں سکھ پاگل خیدنے دیماغی موت ہے وہ ایک پھرنے تے ہی روک گئے لیں پاگل ایک گلد تے ہی روک گئے لیں پھرنے دے ہی روک گئے لیں پھرنے دے ہی روک گئے لیں دیماغی ختم من ختم پھرنے دے ہی روک گئے لیں پھرنے دے ہی روک گئے لیں من کر کے مرے ہوئے پاگل خریر کر کے زندہ رہے دیماغی سال تے مردہ ختم پھر ایک روحانی موت من دے رہے کہ یاد بنی رہے چنچن چلدہ رہے رسنا اوستا جب کر دی رہے زندگی ہے کہ نا اوستا چنچن چلے کہ موت ہے جسم ساتھ گروہ سینے دینے آخاں جیماں بسرے مر جاؤں مرنن بسرن کو بندے جیمنن ہر نام بھی آمنے گروہ رجن دے ہی مہاراج موت ہے کہ مر جانا ہے کہ مرنن بسرنن گو بندے گو بندنو پول جائیے کہ موت ہے روحانی موت ہے سمبند سوٹ جاندہ ہے موت دے جنو پول جائیے تانی سمبند سوٹ جائے فردہ تیسٹیسنال سمبند جوڑے ہویا ہے جیدھی یاد ہے جو بول گیا ہے وہ دا کوئی سمبند نہیں وہ دا کوئی رشتہ نہیں تیو پوچھرنو اگر پول گیا ہے سمبند سوٹ جائے پوچھرنو اگر پول گیا ہے رشتہ ٹوٹ جائے کل ختم پر آ پر آ نو پول گیا ہے سمبند ٹوٹ جائے رشتہ ٹوٹ جائے پتی پتنی نو پول گیا ہے یا پتنی پتی نو پول گیا ہے رشتہ ٹوٹ جائے رشتہ یاد دے ہوں گے سمبند یاد دے ہوں گے جنو پول جائیے سمبند ٹوٹ جائے کسے وچو نو پول جائیے سمبند ٹوٹ گیا کسے ذکتی نو بول جائیے سمبند ٹوٹ گیا جید پرماسما نو پول جائیے سمبند ٹوٹ گیا گرو نو پول جائیے سمبند ٹوٹ گیا کہ سوستے دھرم دیگری گیری ساغنائوں کے یاد دیکھریے یاد کرو سمرن کے اتری ارسنے یاد تو یاد کرو پر سنجھ نے من جسنو بکڑے نہ کہ من جسنو اپنا ناس کمجھے کہ من جسنو لیڑے نہ مننے انہوں یاد کرنا بہت ہوک ہے بہت ہوک ہے بار بار بلدے گا کہ جنو من من درے جنو من پکڑے لگے جسنو من نیڑے سمجھے تو ایسا من جس وصلہ ہے انہوں پلانا بڑا اکھا ہو جانے کچھ گلہ ایسیاں گیرے اندر وصلہ دیاں نے بھلانیاں بڑیاں ہوتی ہیں کہ کچھ گلہ اتنیاں اوپر اوپر رہ لیاں نے انہوں یاد کرنا بڑا اکھا ہے بہت زور دیئے سامی پل جانے میں ارسنے سنکارنو پلانا بڑا اکھا ہے لرنکارنو یاد کرنا بڑا اکھا ہے سنکارنو بہت گیرے سل دیتا ہے نہیں پلتا لرنکار اوپر اوپر منوک دے گیرے سل دیتنے لکھی دیاں گلدے نال بھی پل جانتا ہے روز پل جانتا ہے بار بار پلتا ہے تسوہ سے سمرن دی جلی سادنا ہے یاد کرن دی جلی سادنا ہے تے من دے آسرے پہ کھڑیے انہوں یاد کرنا ہے جنو یاد کریے سمبند جڑ دے جنو کھڑ جائیے سمبند جڑ دے رشتے خون دے نہیں ہوں دے رشتے یاد دے ہوں دے تے گل وکری ہے کہ راجنیسک دنیا دے سماجک دنیا دے بار دی دنیا دے جو رشتے منے جان دے نے وہ خون دے رشتے منے جان دے نے دھارمک دنیا دے اس طرح بھی رشتے ہیں رشتے ہیں سماجک دنیا دے گروہ دے رشتے ہیں کہ خون دا سنبند نہیں ہے کہ خون دا سنبند کوئی بڑھ دا سنبند نہیں ہوں گا انہی میں عرض کرنے ہوں خون خون دا ویری بھی ہو جانگا کہ پتر دا ویری ہو جانگا پتر دا ویری ہو جانگا پھر آت را دا ویری ہو جانگا سنسار دا احساس پڑھ کے دیکھو اور ان دیب نے جو نو قید کیتا ہے پھر آمانو قتل کر بھی تا اور بعد اس جد اس نے دیکھا ہے کہ میرا پتر کا جو ہے بغاوت کرنے لگا ہے تو اس نے پتر نو بھی قید کر دیتا پھر آمانو قید کیتا ہے پھر آمار دیتا ہے خون دا رشتہ پیو نالوی ہے خون دا رشتہ پھر آمان آلوی ہے خون دا رشتہ پتران آلوی ہے پھر رشتہ کی میں نہیں رکھتا ہے کچھ بھی نہیں ٹکنو جیل دیت پایا ہے ٹکنو قتل کر دیتا ہے تے صرف جسنو لفتے زگر کہنے دینے پتر انو بھی جیل لکھ پا دیتا ہے خون دا رشتہ کوئی مہانا نہیں ہوں دا بابا پریشی چند تے گروہ ارجن دیو جی دا خون دا رشتہ ہے دو در آمیں گروہ ارجن دیو جی چھوٹے نے بابا پریشی چند کی وڈے نے تے جے خون دے رشتے نو مہانا من لگے تے بہت وڈا رشتہ ہے اور بابا پریشی چند آخری سم تک گروہ ارجن دیو جی دیو روستہ کر دا رہا ہے جہانگیر تے کن بھڑا رہا ہے سلی خان وہ چڑھا کے لے آیا ہے اور گروہ ارجن دیو جی مہاراجی سے پوراں طورت حملہ کران بھی کوشش کی تے اور چگڑھا رہا ہے گروہ ارجن دیو جی مہاراجی نالوی اپنے پیتہ نالوی ست گروہ ارجن دا ذکر بھی کر دینے گروہ ارجن دیو کہے پوز جھگرت ہو شنگ باپ جن کے جنے بڈیرے تم ہو تنشوں جھگرت پاپ کہ یہ تے پاپ کرنا ہے سیونال جھگڑا مانال جھگڑا سارا دن جھگڑا پاننا ہے یہ تے پاپ کہ صرف اتنا ہی نہیں کہ مانسا تکانال جھگڑا باپ دیکھ پر آنال جھگڑا رہا گروہ ارجن دیو جی ہے سلی خان وہ چڑھا کے لے آیا ہے بہت لمبا چھوڑا لاؤ لس کرو رچتہ تے خونگ دایا ہے کوئی سند بند نہیں خونگ دا رچتہ کوئی مہان نہیں ہے میرے پڑھن پہ سنندے سے ایسا بھی آیا ہے کہ ویڈیانک لوگانیں اکلی خون بھی بنا دیتا ہے اور اکلی خون دی ترہا کام کر دیتا ہے خون کئیان دا میل کھا جانگا ہے اور اسپیسل دیت بوتلان پر یہاں پہیاں ہیں کہ کئیان دا خون میل کھا جانگا ہے چڑھا دیں گے خون کا رشتہ کوئی بڑا رشتہ نہیں پراکرسک رشتہ ہے پدارس کا رشتہ ہے کوئی بڑا رشتہ نہیں رشتہ ہے یاد دا رشتہ ہے دل دا سنبند ہے یاد دا سنبند ہے دل دا پراہ پراہ نو پل گے رشتہ توٹ گے پیو پتر نو پل گے رشتہ توٹ گے پہن پراہ نو پل گے یہ پراہ پہن نو پل گے سنبند توٹ گے سنبند یاد دے ہوں گے سنبند دل دے ہوں گے سکھ گروہ نو پل گے رشتہ توٹ گے بابت بھگوان نو پل گے سرما کمانو پول گیا ہے رشتہ توڑ گیا ہے اس وقت پہ تے آفیہ بے سمرن کر بھاؤ یاد کرتا کہ تیرا رشتہ جوڑے اکال پروفنال تاکہ رشتہ جوڑے گرو دے نال کہ گرو نال دے سرلا خون کا رشتہ ہوں جی بھی نہیں ہے گرو نالک دیو جی مہاراج بیدی کل بھوچن نے گرو گوگل سن جی مہاراج شوڑی پرواردش نے اس طرح دے خون دے رشتے نو سٹگرہ نو کوئی مہانتہ بھی نہیں گی ذات پاس نو کوئی مہانتہ بھی نہیں گی شریر نو کوئی مہانتہ بھی نہیں گی شبد نو مہانتہ گی ہے کہ سنبند کان جڑے گا جی شبد یاد ہے بانی یاد ہے گرو یاد ہے اکال پروف یاد ہے جو یاد دے چوستے ہویا ہے او دے نال سنبند جڑے ہویا ہے کہ ہون تیس گل نال دیان سہمت ہوگا جنو بہت یاد کریے اگلا بھی یاد کرنے لگ سنگا اور اس طریقے نال سنبند جڑ کر اچھن تیس کئی دفعہ منوک کہہ دیں گا ہے آج اسے فلانہ بڑا یاد آ رہا ہے اگر اس ہی سمیں اس بندے نو بھی پوچھ لے آ جائے یا اس سے طریقے نال اس ساری جانداری آسل کر لئی جائے تو اس گل سپسٹ ہو رہی ہوئے گی وہ بھی یاد کرنے لگ ورنہ ہو نہیں سکتا ایک یاد کرے وہ دنیا ترنگان دو